لکھتے ہیں قیام پاکستان کے بعد کی ناک کے ارتقاء کی رفتار اور تیز ہو گئی اسلام کے نام پر قائم ہونے والی اس مملکت میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھرچہ ہونا قدرتی عمر تھا دیکھتے ہی دیکھتے ناک میں اس انقلاب کی بازگشت سنائی دینے لگی جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ روحانی تمدنی اور اخلاقی اشوک بدور خاص ناک کا موضوع بنا جس سے امت مسلمہ اور دور حاضر کا مسلمان دو چار ہے اس دور کے ناک گو شائروں نے اپنے ذاتی اور کائناتی دکھوں کا علاج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اتھر میں تلاش کرنا شروع کیا اور حضور کے منشور حیات اور تعلیمات کو ناک میں سمو دیا یوں اردو ناک زندگی سے آمانگ ہو کر مقبولیت کی حدوں کو چھونے لگی قیام پاکستان کے وقت اہم ناک گو شائروں میں زیاء القادری، بہزاد لکنوی، ماہر القادری اثر سہبائی اور اثر ملکانی شامل ہیں ڈاکٹر ریاض مجیز نے بعد از قیام پاکستان کی ناتیہ شائری کو دو ادوار میں تچین کیا ہے پہلا دور انیس سنٹالیس تا انیس ست چونسٹھ ہے اس دور انیس سنٹالیس تا انیس ست چونسٹھ ہے دوسرا دور انیس سنٹالیس تا انیس ست چونسٹھ سے لے کا راج درکہ ہے حمنات گو شورہ اکرام میں عبدالعزیز خالد، حافظ مظہر الدین، حافظ لدھیانوی، حفیظ طائب، راست خرفانی شامل ہیں اس دور میں ڈاکٹر ریاض مجیز، سارداد نسید دولڑوی، محسن نقوی، مظفر وارسی، سید نویس الحسینی، ریاض حسین چودری، سید ریاض حسین زیادی بھی شامل ہیں جنہوں نے تخلیق و ترویج ناب میں اہم کردار ادا کیا عبدالعزیز خالد اپنی مشکل پسندی کی وجہ سے معروف ہیں ان کے مجموعوں کے نام بھی ان کے منفرد نگارے کی مثال ہیں فارکلیت، ہمتایا، منہمنا، مازماز، تاو تاو، عبدالحو یہ اس طرح کے ناتیاں ملوئے ہیں جو عام طور پر شائع ہیں لیکن یہ صرف عبدالعزیز خالد کا اکتساس ہے ڈاکٹر صحیح رضی اللہ رکھتے ہیں خالد کی نات پھیل کر تاریخ اسلام اور تذکرہ مدو جذر قومی بن گئی ان کا ایک شیر ملاحظہ فرمائیں شہنشاہ الاولا کو مولا صدرہ تو میرے تخیل سے بھی معورہ ہے ڈاکٹر محمد نواز قبل نے عبدالعزیز خالد کے فکر و فان پر پی ایڈی گئی ہے اور اپنے کالیج کا میکزین لپے جو اس کا ایک ذرخیم نمبر شائع دیا ہے حافظ مدردین مدر کے کلیات کو لاہور میں ارسلان اے مدرسل نے کلیات مدردین کے نام سے مرتب کی ان کے نات میں جس روایت و انداز کے حامل ہے اس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور شیفتگی ہے انہوں نے اپنی تمام طرف فرنی اور فکری صلاحیتیں نات کے لئے وقف کی نات گوئی ان کے کلم کی عبادت ہے یوں تو ہیں نات کے اسلوب ہزاروں لیکن ترہ نو میری ہے ہر رنگ دگر میرا ہے کافلہ ہوگا رواں کافلہ سالار کے ساتھ ہم سوئے حشر رواں ہوں گے شہ عبرار کے ساتھ ہم بھی حافظ سے سنیں گے کوئی ناتے رنگی گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ فیصلباد کی حافظ زیانوی کام یا گزل گوئی کے بعد نات کی طرف آئے اور انہوں نے تین حمز اور نات کے چھپیس دیوان لکھ کر ایک ریکارڈ ٹائم کیا ان کے فکر فن اور احوال پر بھی پی ایڈی کا مخالہ ڈاکٹر شبیر احمد قادری نے تحریر کیا ہے یوں نات میں بدلہ ہے انداز غزل خانی لطف شہ تیبہ سے ہر شیر کے نور آنی ان کے ناتوں میں فکری شعور اور ملکی سیاست اور احوال کا پرتاؤ بھی ملتا ہے اور اپنی ذات اور وطن کے لیے استمداد اور استغاثہ کی جلگ بھی نظر آتی ہے حفیظ دائیت اس دور کے منفرد ممداز اور نمائنات گوشائن ہیں ان کی نات ذوق جدیت کی نمائندہ ہے ان کی نات میں تغذل ہے اور وہ تمام علائم اور عموض جو غزل میں استعمال ہوتی ہیں وہ نات میں بھی آئے ہیں ان کی نات میں دعا استمداد اور استغاثہ ہے اور ان کی ناتیں عوامی سطح پر بھی معروف ہوئی ہیں دے تبسم کی خیرات محول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے سہرہ بھی ہو جس طرح جو انشاق بریدہ مظفر وارسی نے اپنی نات میں تغذل کے ساتھ رنم مسیحیت اور دنائیت کو متعارف کروایا ان کی نات برپور اصلی شعور رکھتی ہے ان کا اسلوح مترنم ہے ان کے ہاں نقمہ قاری کے ساتھ ساتھ شوق و عقیدت کی فراوانی ملکی مسائل کا بیان اور دوسرے جدید موضوعات بھی ملتے ہیں ڈاپٹر آدمجید ایک اور نمائی نات کو شاعر ہیں جو غزل سے نات کی طرف آئے اور نات ہی کے ہو کر رہ گئے سلام کہتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں انے سلام کہتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں انے جواب دیکھتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں ان کے علاوہ راست فرفانی عبدالکریم سمر ڈاکٹر آلفدال نسیم سیف ظلفی راگ مراد آبادی یوسف ظفر شورش کاشمیری احسان دانش قتلی شفائی حفیظ عشیار پوری خالد محمود نقش بندی عزیز حاصل پوری منیر قصوری اقبال نجمی شاکر القادری ڈاکٹر آسی کرنالی عبدالرہ رحمان آجز حافظ محمد عفض الفقیر خالد بزمی ہمتاز نات گو شورائے کرام ہیں جن کی ناتیا کتابیں شائع ہوئی ہیں نات کے فروغ و ترویج میں ایسے نات گو شائروں نے بھی اہم کردار ادا دیا جو نات گوئی کے ساتھ نات خانی بھی کرتے تھے ان کی ناتیں ان کے ترنم کی وجہ سے عوام میں مقبول ہو گئی اور پدیر آئی حاصل کر گئی ان نات گو شائروں میں محمد آزم چشتی محمد علی زہوری قصوری مظفر وارسی سید سبیر رحمانی سرور حسین نقشبندی فیض رسول فیضان شامل ہیں سید محمد سبیر رحمانی بطور نات گو اور نات خان ایک اہم مقام تو حاصل کیا انہوں نے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحقیق نات کا کام نات رنگ کے نام سے ایک رسالہ نکال کر گیا جس میں بہت غدر مضامین شامل کیے گئے اور نات کے کاموں پر تحقیق اور تنقید کی گئی محمد سرور حسین نقشبندی نے مدھت کے نام سے ایک شمارہ نکالا اور اس میں نات کی افتار کارگاہ جائدہ لیا جاتا رہا اسی طرح راجہ رشید محمود جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے تحقیق و تدوین اور تخلیق نات کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے ان کے کریڈٹ پر 63 سے زائد ناتیا مجموعیں 10 حمدیہ اور 11 منخبتی کے مجموعہ آیا شامل ہیں انہوں نے اپنے رسالہ مہنمہ نات کے بیشمار خاص نمبر صرف اور صرف نات کے حوالے سے شائع کیے اور ایسے ایسے شائروں کو مطارک رہایا جن کے ناتیا میں جموعیں شائع نہیں ہوئے تھے انہوں نے ظلہ وار نات کے رسالے بھی نکالے اور مختلف علاقوں کے مثلا کراچی کے نات گوش ہو رہا سرگودہ کے نات گوش ہو رہا فیصل آباد کے نات گوش ہو رہا اس طرح انہوں نے سپیشل نمبر نکال کر ان شہروں کے نات گوش آئروں کے کام کو محفوظ بھی کیا اور ترہی ناتیا مشاعروں کی بنیاد رکھی اور اپنی زندگی میں مسلسل دو سو اکتیس ترہی ناتیا مشاعرے کروائی اور ان میں پڑی جانے والی ناتوں کو کتاب بھی شکل میں بھی شایع کیا اور دبستان وارسی نے بھی اسی طرح پورے ملک میں ردیفی ناتیا مشاعروں کا سلسلہ جاری کیا انجمن فقیرانی مصطفی فیصل آباد دو سو بائیس ترہی ناتیا مشاعروں کے ساتھ ابھی بھی مصروف عمل ہے اسلام آباد اور اٹک کی فروغ نات اکیڈمی نے بھی بہت سے ناتیا مشاعریں منعقد کروائی شہر اراد فیصل آباد کے اہم نات گو شاعروں نے شاعروں میں خلیق قریشی حبیب العیشی عظمت اللہ خان ریاض احمد پرواز علامہ سائن جشتی عبدالصدار نیازی پیر محمد آصف بشیر جشتی پروفیسر عارف رضا حافظ اللہ دیانوی تاہر صدیقی قوسر علی محمد افزل خاک سار احمد شہباد خاور فقیر مصفہ امیر زہر صفرہ زہر طالب قوسری قوسر علیمی محمد لطیف ساجت تبسم قادری سرور قبر قادری منیر احمد خاور میاں منیر احمد منیر حکیم محمد رمضان اتھر ڈاکٹر فضال احمد انور اور دیگر لوگ شامل ہیں جن میں صحیح شاہز ہیں شاہز جامل ہیں ان میں سرکسر کو صدارتی ایوارڈز مل چکے ہیں اور ان کے ناتیہ مجموعیں بھی شائع ہو چکے ہیں انیس سو سترکر میں جنرل زیاء الحق کی حکومت کی آنے کے بعد نات کی تخلیق اور ترویز اور مقبولیت کا قام اور زیادہ فروغ بزیر ہوا اور نات کو سرکاری سرکرستی اور سرکاری درجہ حاصل ہوا اور سیرکل نبی کانفرنس میں ناتیہ مجموعوں پر ایوارڈز صدارتی ایوارڈز دینے کا سلسلہ شروع ہوا اور تمام سرکاری تقریبات میں نات درنم کے ساتھ پڑی اور پڑھائی جانے لگی جس کی وجہ سے غزل کے بہت سارے شاعر بھی نات کی طرف آئے اور یوں لگتا ہے کہ انیس ستتر کے بعد ایک نیا فیض شروع ہوتا ہے نات کا کسویں صدی ایک تیز رفتار دھارے میں شامل ہو گئی اور یوں لگ رہا ہے کہ آنے والی صدی بھی نات کی صدی ہوگی محضرت سامین سوشل میڈیا کی آمد کے ساتھ فیس بک انٹرنیٹ ورڈ سیپ ٹویٹر اور دیگر گروپوں کے آنے کے ساتھ نات نے بھی بہت ہی مقبولیت حاصل کی اور پذیر آئی حاصل کی اور نات گوشورہ اکرام نے نات ورثہ نات آشنا اور نات اکیڈمی کے نام سے فیس بک اکاؤنٹس بنائے اور ناتیا مشاعرے جو فیس بک پر آن لائن منقض ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پوری دنیا کے نات گوشائر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکی ہیں آج ہم پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں موجود نات گوشورہ کے کلام اور ان کی تخلیقات سے بھی آگاہ ہوتے رکھتے ہیں انہی گروپوں میں ناتیا تنقیدین شسوں کا آغاز بھی ہوا اور پہلے ایک دور تھا جب نات پر تنقید کو شجر ممنوع سمجھا جاتا تھا لیکن اب نات پر بھی تنقیدین شسیں منقض ہوتی ہیں اور شائری کی خوبیوں کے حوالے سے نات کی خوبیوں کا بھی جادہ لیا جاتا ہے نات کا سفر خیر جاری ہے اور یوں لگتا ہے کہ آنے والی صدی نات کی صدی ہوگی نات کے مقانات بہت زیادہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ نات کی تخلیق کی توقعوں کی جادہ ہٹتی ہے آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ Thank you very much جزاک اللہ ریاض قادری صاحب فیصلہ آباد سے تشریف رہے ہیں اب اختتامی تقریب کیلئے میں سیچ پر دعوت دوں گا محترم احمد حاطف صدیقی صاحب صدر دائرہ الموتا پاکستان کی اسٹیج پر تشریف لیں تو اختتامی تقریب کا آغاز کریں احمد حاطف صدیقی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اختتامی تقریب کا آغاز کل ہم نے تقریباً اسی وقت سے اپنی ملاقاتوں کا آغاز کیا تھا اہباب اہلِ قلم یہاں پھالیا میں پہنچنا شروع ہو گئے تھے کچھ قافل تاخیر سے پہنچے اس کی وجہ سے ہمارے آغاز میں بھی تاخیر ہوئی ابتداء میں ہم نے جو حد فرکھا تھا کہ اس کانفرنس کے اندر انفرادی طور پر بھی ہم لوگوں سے ملاقاتیں کریں اور ان سے سیکھیں اور اجتماعی طور پر بھی ان پروگراموں کے ذریعے سے سیکھیں تو اس میں کتنی کامیابی ہوئی اس کا ہم ایک تھوڑا سا جائزہ جو ہے وہ اپنے شرکہ کی طرف سے یہاں پر پیش کریں گے گوادر سے گلگت تک اور کوئٹہ سے کشمیر تک دو سو سے کچھ زائد مندوبین نے اپنے ناموں کا اندراج کر آیا ہے جو کل سے یہاں پر موجود ہیں اور وہ قلم و قرتاس سے تعلق رکھتے ہیں میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اپنے ان مربی حضرات کا جو اپنے ضعیف العمری کے باوجود بعض حضرات اپنی علالت کے باوجود یہاں دور دراز سے تشریف لائے مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ پروفیسر ڈاکٹر غازی المدین آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں اسی طرح خلیل الرحمان چشتی صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں اور بھی ہمارے ہمارے